اس تمام سینیریو کو کس طرح سے دیکھا جائے گا کیا اسے سیاست کا جنازہ کہا جائے کیا اسے صحافت کا جنازہ کہا جائے یا کیا اسے جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کا جنازہ نکلتے ہوئے کہا جائے میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ ابھی جس طرح ریسنٹ جو لیٹس نیوز آپ نے بتائی ہے دیکھئے اس کے اوپر تو میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیئے تھا کسی پولٹیکل کانسیڈیشن کے بغیر اور ایسے وزیر کو کسی صورت کیابنٹ کے اندر رکھنا جو ہے یہ مناسب نہیں لگتا کیونکہ اگر تبدیلی لے کے آنی ہے تو تبدیلی جو ہے وہ ایک جب تک انٹیلیکچول لیول کے اوپر نہیں آتی ہے آپ کے اخلاقیات میں تبدیلی نہیں آتی ہے میرے رزم میں تبدیلی نہیں آتی ہے آپ کی سوچ کا دھارہ نہیں بدلتا ہے تو یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فیصل وارڈا کے اس عمل کے بعد انہیں فیڈرل منسٹر نہیں ہونا چاہیے انہیں کیابنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل یہ کہہ رہا ہوں میں یہ میری میں تو جو بات مناسب سمجھتا ہوں اور یہ میرے نزدیک یہ میں اظہار خیال اس کا کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑا زہوری سمجھتا ہوں کیونکہ جو جس انداز میں بوٹ رکھا گیا ہے یہ تضلیل تھی یہ پاکستان کی جہاں سیاستدانوں کی تضلیل تھی میمبر پارلیمنٹ کی تھی وہاں عام فورسز کی بھی تضلیل تھی یہ اور جو زبان استعمال کی گئی ہے انتہائی ذلت آمیس تھی اور اس کے بعد یہ جو ہے میں ساتھی کہوں گا کہ آف دی ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ کاشف حباسی صاحب جو ہے ان کو معلوم تھا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے وہ کنڈک کر رہے تھے پروگرام کو ان کو بھی انٹرفیر کرنا چاہیے تھا اس کے اندر